بیٹھو کاؤ پیو ایش کرو لڑکیوں کی بارش ہوگی کہ میرے پاس الحمدللہ ستارہ سو اٹھارہ سو لڑکی آو بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین آج ایک نئی سٹوری کے ساتھ سٹوری وہی چہرے وہی پرانے لیکن ورداتیں نہیں باریک ورداتیں ڈالنے کا طریقہ ناظرین میں نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ نیٹورک مارکٹنگ میں لڑکیوں کا استعمال کیا جاتا ہے رنگرلیے منائی جاتی ہیں آج پروگرام میں میں وہ چیز ثابت کروں گا اس کے علاوہ راجہ ریاض کے حوالے سے میں ثابت کروں گا کہ راجہ ریاض نے ویلڈس ویلیڈس ہے یا ویلڈس ہے جو بھی ہے ویلیڈس ہم کہہ دیتے ہیں اس کو انہوں نے جوائن کیا ہے ثبوت دکھاؤں گا بغیر ثبوت کے کوئی بات نہیں کروں گا ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ راجہ ریاض صاحب کتنے چلاک ہیں انہوں نے بی فور یو کا نام کس طرح کہاں کہاں پہ سیل آؤٹ کیا میں یہ بھی بتاؤں گا کہ دوزار چودہ میں راجہ ریاض کے اوپر چیک ڈیسانر اور فراڈ کے دو مقدمات درج ہوئے تھے کہاں پہ مقدمات درج ہوئے تھے گرفتاری ان کی کب ہوئی وہ اس مقدمے میں اشتہری تھے کس نے زمانت کرائی ثبوتوں کے ساتھ ساری چیزیں آپ کو بتاؤں گا اس کے علاوہ ناظرین ایک اور بات جو نیٹ ورک مارکٹنگ میں لوگ جو جڑے ہوئے ہیں یہاں پہ ایسی اسی کہانیاں کھلی ہیں میں کمیشن ایجنٹوں کے اوپر پروگرام اس وجہ سے کرتا ہوں مجھے کمیشن ایجنٹ کا فون آیا کہ جی آپ ہمارے اوپر پروگرام کیوں کر رہے ہیں ہمارے سے کیا زیادتی دشمنی ہے آپ کی تو میں اس کمیشن ایجنٹ کو یہ بتا دوں کہ میری آپ کے ساتھ دشمنی نہیں ہے آپ کی وجہ سے کئی جو نوجوان ہیں کئی مظلوم لوگ ہیں کئی بیوہ خواتین ہیں وہ آپ کی چکنی چپڑی باتوں میں آتی ہیں پیسے لگاتی ہیں آپ اپنا کمیشن لیتے ہیں اس کے بعد کمپنی والے بھاگ جاتے ہیں اور وہ غریب خواتین وہ غریب فیملی وہ رو رہی ہوتی ہے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس نیٹ ورک انڈسٹری میں ایسے ایسے لوگ ہیں جن سے اپنا گارتوں سنبھالا نہیں جاتا باتیں وہ بڑی بڑی کرتے ہیں پشاور یہ ایک عدالت کا فیصلہ میں آپ کو دکھاؤں گا اور وہ عدالت کا ایسا فیصلہ ہے کہ آپ بھی حران بھی رہیں گے پریشان بھی رہیں گے اور شاید آپ کے چہرے پہ شیطانی مسکراہت بھی آئے کہ کیا وجہ ہے کہ اس نیٹ ورکر کے خلاف اس کی اہلیہ عدالت میں کیوں گئی اس کے علاوہ ناظرین میں نے ایک پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ اس نیٹ ورک انڈسٹری میں جو غریب خواتین ہوتی ہیں ان کی عزتوں کے ساتھ ایسا کھلوار کیا جاتا ہے کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ ان لوگوں کو اپنی آخرت یاد نہیں میں نے ایک پروگرام میں آپ کو لڑکی کا قصہ بھی سنایا تھا لیکن آج میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ایک اور ایسی کمپنی ہے جس کمپنی کا جو مالک ہے وہ شادی شدہ ہے لیکن اس نے ایک لڑکی کو شادی کا جانسہ دیا تھا اور بہت سے چیزیں آپ کو دکھاؤں گا لیکن میرا پروگرام کرنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ غریب خواتین کی عزتوں سے مت کھیلیں غریب فیملی والوں کو مت لوٹیں اگر آپ نے پیسہ کمانا ہے تو آپ دوسرے طریقے سے کمائیں آپ لوگوں کو بڑے خوابوں کا جانسہ دیتے ہیں بڑے انعامات کا جانسہ دیتے ہیں اور لوٹ مار کرتے ہیں ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتا دوں کہ بی فور یو کے حوالے سے بھی اہم سامنے آئی ہے سیفور ایمان خان نیازی کی اور آج راجہ ریاض کو کئی نام یاد آ رہے ہیں لیکن ان ناموں میں ایک چھپا رستم تھا شیخ محمد ساکب شامی جالی امام مسجد اس کو ساری دنیا بھول چکی ہے اس جالی امام مسجد میں کتنی لوٹ مار کی اس جالی امام مسجد کے پاس کتنے بٹ کوائن ہے اس جالی امام مسجد میں ملیشیا میں کیا کیا پراپٹیز بنائی ہیں یہ ساری چیزیں ہم پروگرام میں آگے چل کر ڈسکس کریں گے لیکن آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ایک محفوظ شاہ رضا چیمپئین محفوظ شاہ ویلڈس میں تھا وہاں سے بعدہ زیون کمپنی جوائن کی اس کے بعد ندیم بخاری کے ساتھ مل کے انہوں نے ایک اور کمپنی لانچ کی ہے اس کمپنی کا نام بھی آگے چل کے بتاؤں گا ساتھ ساتھ آپ کو بتا دوں کہ ایک ٹک ٹاکر ہے منصور بیگ ہے اور اس نے بھی اپنی کمپنی جو ہے ایک نئی لانچ کی نیکسس کے نام سے وہ پہلے آل پاکستان پروجیکٹ میں تھا وہاں پہ خواتین کو بہت گماتا پھراتا تھا وہ بھی ایک قصہ ہے بہت خاص قصہ ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا ساتھ ساتھ دو نیٹورکر اور میرے سامنے آئے ہیں جن کے ثبوت مجھے دیئے گی ہیں کہ ایک بڑی والی اور ایک چھوٹے قد والی وہ دو نیٹورکر کس طرح رلیاں مناتے تھے اسلام آباد کے آئی جی پی روڑ میں ایک نیٹورکر تھا کسی دور میں راجہ امران اس کے پاس وہ ہوتل تھا یہ داستانے میں آج آپ کو سناوں گا لیکن یہاں پہ سب سے پہلے پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں نے جسنا دعویٰ کیا تھا کہ نیٹورک مارکٹنگ میں لڑکیوں کو استعمال کیا جاتا ہے اس حوالے سے ایک ثبوت میں آپ کو اس نوجوان کا وائس نوٹ سناتا ہوں جو اپنے مو سے اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ میرے پاس لڑکی ہیں یہ وائس نوٹ آپ سنیے اس کا ناظرین یہ وائس نوٹ ہے اور اس بات کی تصدیق ہے اس وائس نوٹ سے کہ واقعی نیٹورک مارکٹنگ میں لڑکیوں کو استعمال کر کے پیسے کمائے جاتے ہیں اب آتے ہیں ناظرین راجہ ریاض جن کو میں بحروبیا بھی کہتا ہوں بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں اور وائس نوٹس سینڈ کرنے میں بہت مائر ہیں لیکن راجہ ریاض کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ دوزار چودہ میں ان پر دو مقدمات درج ہوئے تھے اس time بھی یہ کسی کمپنی میں بتائے اس مدعی کو جس مدعی نے مقدمات درج کریا اس کو بتایا تھا کہ اس کمپنی کا میں مالک ہوں اس سے انہوں نے کتنے پیسے لیے ان کے خلاف کہاں پر مقدمات درج ہوا یہ گرفتار ہوئے گرفتار ہونے کے بعد ملک نوید کا کیا کردار تھا لیکن اس تمام چیزوں کے اوپر روشنی ڈالنے سے پہلے ویلیڈس کے حوالے سے آپ کو ایک ثبوت دیتا ہوں کہ راجہ ریاض ویلیڈس بی فور یو کا نام استعمال کر کے وہ ویلیڈس میں گیا وہاں پہ اس نے اپنی ٹیم بنائی اور لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں یہ وائس نوٹ اس چیز کا ثبوت ہے یہ وائس نوٹ اس شخص کا ہے تو فیل اس لڑکے کا نام ہے اور یہ ہے یہ راجہ ریاض کا کارے خاص ہے یہ وائس نوٹ بھی آپ سنے تاکہ آپ کو تصدیق ہو سکے کہ واقعی راجہ ریاض ویلیڈس میں کام کر رہے ہیں کیونکہ ویلیڈس میں آپ کو پتہ ہے ملک نوید کے ایک رائٹ ہینڈ ہے سردار ریاض اس کی تصویر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے اب اس سے بڑا سچ اور کیا ہو سکتا ہے کہ تصویر میں سردار ریاض ہے مطلب سردار ریاض اس کمپنی میں ہے تو راجہ ریاض اس کمپنی میں ہے راجہ ریاض اس کمپنی میں ہے تو ملک نوید اس کمپنی میں ہے لیکن وہ وائس نوٹ جس سے آپ تصدیق ہو جائے گی کہ واقعی راجہ ریاض نے ویلیڈس جوائن کی ہوئی ہے یہ سنیے وائس نوٹ ایک اچھا سائن ہے راجہ ریاض صاحب کے ساتھ آپ کو جڑنے کا موقع مل رہا ہے اللہ طرح دے رہا ہے آپ جڑ جائیں اور اسی طریقے سے آپ کی نیچے پوری کے پوری ٹیم ہے آپ ٹیم لیڈر ہیں آپ کی نیچے ٹیم ہے تو آپ اپنے ٹیم کو بھی اسی طرح کہیں کہ وہ آپ لوگ کے آئی ڈی سے وہ سائن اپ ہو جائیں آپ لوگ کے لنک سے وہ سائن اپ ہو جائیں ٹھیک ہے نا تو کچھ آپ رائٹ پہ جوڑ لے لوگ کو کچھ کو آپ رائٹ پہ جوڑ لیں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہر بندے کے نیچے ایک رائٹ اور ایک لیفٹ ہوتا ہے جس کو سمجھ بات نہیں آ رہی میں اس کو ایک ویڈیو بھیج دوں گا آپ اس کو فالو کر لیں ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جن جنہوں نے سائن اپ کر لیا ہے تو وہ کم سے کم پچاس ڈالر سے اور اسی طرح چاہیں تو ہندرڈ ڈالر سے بھی آپ ایکٹیویشن دے سکتے ہیں تو باقی رہی بات کہ اس کے کیا فیدہ ہوگا کیا نقصان ہوگا جو کچھ بھی ہوگا میں تو ایک چیز کو دیکھ رہا ہوں کہ راجر ریاض صاحب میرے لیڈ رہے ٹھیک ہے نا وہ میرے رائنما ہیں وہ مجھے جہاں پہ لے کے جا رہے ہیں میرے خیال تھے وہ مجھے ٹھیک جگہ پہ لے کے جا رہے ہیں تو اس لیے پرشان ہونے کے ضرورت نہیں ہے آپ پھرحال اپنی آئی ڈیز لگائیں سائن اپ کریں اپنی ٹیم کی آئی ڈیز لگائیں ان کو بھی آپ ایکٹیویشن کروائیں باقی انشاءاللہ جہاں پہ جا رہے ہیں بہتر جگہ پہ ہم کام کر رہے ہیں اللہ پاک کرم کرے گا اور ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ بی فار یو ہے اور بی فار یو انشاءاللہ رہے گی اس کے بارے میں پریشان نہیں ہونا ہو سکتا ہے کہ یہ بھی اسے سسرے کے کڑی ہو تھوڑے تھوڑی بات کو زیادہ سمجھئے گا ہو کے اللہ حافظ جو جو لوگ اپنا ایکٹیویٹ کروانا چاہتے ہیں وہ ان صاحب سے رابطہ کریں جو میں نے نمبر دیا ہوئے اور ان کو پیمنٹ بھیج کے اپنا ایک 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 ایکٹیویٹ ہوگا کہ جو پیمنٹ بھیجیں گے اس رسید کے اوپر اپنا یوزر نیم لکھیں گے اور مجھے بھیج دیں گے میں اگر راجہ صاحب کو بھیجوں گا آپ کا ایکٹیویٹ ہو جائے گا اور سیم جو ہے نا اپنے اپنے ٹیم کے ساتھ بھی جن کے نیچے ایک ایک اپنے اپنے ٹیم کے ساتھ کھول رہے ہیں ان کے ساتھ بھی اچھے ہی کرنا ناظرین یہ وہ وائس نوٹ تھا راجہ ریاض کے حوالے سے جس میں یہ نوجوان توفیل یہ بھی ایک بہت بہت بڑا بہروپی ہے یہ اس بات کی تصدیق کر رہا ہے بسیکلی ان کمیشن ایجنٹوں کے حلاف جب تک میں پروگرام نہیں کروں گا کیونکہ ان کمیشن ایجنٹوں کی وجہ سے تمام جو غریب عوام ہیں وہ لوٹی جاتی ہے لیکن ڈالڈسو کے نام سے اب آپ کو یہ نہیں ایک داستان غم ہے ڈالڈسو پشتوں میں کہتے ہیں خوبصورت لڑکی کو اس حوالے سے بڑی والی اور چھوٹی والی وہ میں ثبوتوں کے ساتھ کل کے پروگرام میں چلاؤں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سے نیٹورکرز بڑی والی کو پسند کرتے تھے کون سے والے چھوٹی والی کو پسند کرتے تھے یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ ہم آپ کو بتائیں گے لیکن جہاں تک بات ہے راجہ ریاض کی اس کے اوپر جو مقدمات در جو ہیں لہور کے دو تھانے ہیں کب یہ گرفتار ہوا کتنے دن رمانڈ پہ رہا کس نے اس کی بیل کروائی کیا اس نے پیسے دیئے یہ ساری چیزیں ہم اگلے پروگرام میں بتائیں گے لیکن نیکسس ٹریڈرز کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہے کہ آل پاکستان پروجیکٹ کا ماضی کا ایک ٹاپ لیڈر تھا منصور خان بیگ منصور بیگ اس نے نیکسس ٹریڈرز کے نام سے کمپنی بنائی ہے اور وہ بھی عوام کو بے وقوف بنا رہا ہے نیکسس ٹریڈرز کے اوپر کل ہم ایک ٹوٹلی پروگرام اس کے اوپر کریں گے تاں کہ آپ کو بتا سکیں کہ جس طرح دبائی میں سارے بہروپیے چھپکے بیٹھے ہوئے ہیں زیون آپ دیکھنے کاشیف بٹی وہ لوٹ مار کر رہا ہے اس نے پاکستانی کمیشن ریجنٹوں کو ساتھ ملایا پھر ویلڈس کے حوالے سے آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں کہ سردار عیاض کس طرح بادشاہ بن کے کھڑا ہے کیونکہ اس کو بادشاہ بننے کا میں اکثر پروگرام میں کہتا ہوں بہت شوک تھا اب یہاں بھی بات آتی ہے ندیم بخاری نے ایک اور کمپنی بنا لی ہے انہیٹلی گلوبل کے نام سے اور اس کمپنی میں اس کے ساتھ محفوظ شاہ ہے یہ محفوظ شاہ وہ ہی ہے جب ویلڈس نہیں نہیں آئی تھی تو اس نے اس کی پبلیسٹی کی تھی پھر اس کے ساتھ رضا چیمپین ملا اور اب این ایٹلی کے نام سے ایک نئی کمپنی مارز وجود میں آ گیا ہے ان میں اب یہ لوگ عوام کو بے وقوق بنائیں گے کمیشن ریجنٹوں کو اپنے ساتھ ملائیں گے ساتھ ساتھ انفینیٹ ٹریڈ گلوبل کے حوالے سے انفینیٹ ٹریڈ گروپ ہے انفینیٹ ٹریڈ گلوبل ہے سفیان حیدر چیمہ کے حوالے سے آپ کو کچھ میں نے پروگرام کے شروع میں کہا وہ شادی والا چکر وہ میں آپ کو ثبوتوں کے ساتھ کل کے پروگرام میں بتاؤں گا اور کل کے پروگرام میں ہم راجہ ریاض کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں ڈسکس کریں گے اور میں پشاور کی عدالت میں جو کسی لڑکی نے ایک پٹیشن موو کی تھی خلا کی وہ سین کیا تھا وہ داستان کیا تھی پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس نیٹورک انڈسٹری میں وہ کون کون سے کمیشن ایجنٹ ہیں جن کے شناختی کارڈ بلاک ہوئے تھے کیونکہ وہ افغان مہاجرین تھے پھر جالی طریقے سے انہوں نے شناختی کارڈ بنائے ان کے شناختی کارڈ بلاک ہو گئے یہ ساری چیزیں اور اس حوالے سے دو سے تین ایسے کمیشن ایجنٹ ہیں جن کے حوالے سے جو ادارے ہیں وہ بھی متحرک ہو چکے ہیں وہ بھی اپنی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں دیگر اور کئی چیزیں ہیں لیکن بی فور یو گلوبل کے حوالے سے کل کے پروگرام میں آپ کو ایک خوشخبری سنائیں گے اور وہ خوشخبری سن کے آپ بھی خوش ہو جائیں گے بہت بڑی خوشخبری ہے کیونکہ جو سیفور احمان خان نیازی ہیں اس حوالے سے کچھ چیزیں ہمارے سامنے ہی ہیں وہ کل کے پروگرام میں آپ سے ڈسکس کی جائیں گی اگلے پروگرام تک لیے اپنے مزمان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ